قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا کامیاب ہو گیا یہ مسلمانوں اور عسانیوں کو لڑانے کی ایک سانسش ہے سلسلے میں ہم سب نے مل کر یوم تقدیس قرآن پاک منایا جس میں مسیحیوں نے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے انہیں احتجاج کو ریکارڈ کروایا اس دوران جب سویڈن کی حکومت اپنے قانون کو بدلنے کا سوچ رہی تھی تو اچانک ایک شخص آیا جس نے پکڑ کے واش روم میں استعمال ہونے والی جو سیٹ ہے اس کے اوپر سویڈن کا جھنڈا بنا دیا سویڈن کے جھنڈے سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے لیکن سویڈن کے جھنڈے کے اوپر ایک نشان بنا ہوا ہے جو مسیحیت کا نشان ہے یعنی کہ سلیب اس سلیب کو انہوں نے واش روم میں بنا دیا جو تمام مسیحیوں کے لیے ایک بہت بڑی ٹھوکر تھی اور ہم اس بات کا احتجاج کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو اس تمام سازش کو کھڑنے والے لوگوں کو روکنا چاہیے شکری